دوستو آج اس وڈیو میں ہم جانیں گے نبے کے دشک کے ایک ایسے ایکٹر کے بارے میں جنہوں نے یوں تو بولیوڈ کی کچھ فلموں میں کام کیا اچھا خاصا نام کمائیا اور پھر اچانک سے بولیوڈ سے گعب ہو گئی اس ایکٹر کا نام ہے محسن خان جنہوں نے سال 1991 کی ساتھی اور سال 1997 کی مہانتہ جیسی فلموں میں کام کیا اگر آپ بھی ساتھی فلم کے اس ایکٹر محسن خان کے بارے میں جانا چاہتے ہو تو یہ وڈیو آپ کے لئے ہے اس وڈیو میں ہم محسن خان کے فلمی سفار اور ان کے زندگی سے جوڑی کچھ انٹریسٹنگ فیکٹ جانیں گے محسن خان کا جن 15 مارچ 1995 کو پاکستان کے کراچی شہر میں ہوا تھا ان کے پتا پاکستانی نیوی میں ایک آفیسر تھے اور ان کی ماں ایک سکول میں پرنسپل تھی بچپن سے ہی محسن خان کو کھیلوں میں بہت دلچزبی تھی یہ بیڈمنٹن کرکٹ اور سومنگ میں کافی دلچزبی رکھتے تھے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی دن یہ بھی ہندی سینما کا حصہ بنیں گے کیونکہ یہ اسپورٹ کے دنیا میں نام کمانا چاہتے تھے اپنے شروعاتی دینوں میں انہوں نے بیڈمنٹن میں اپنا پیشیر اکتیار کیا اور آپ کو بتا دے محسن خان پاکستان میں جونئر بیڈمنٹن چیمپئن رہے چکے ہیں بیڈمنٹن کے بعد انہوں نے کرکٹ کا پیشیر اکتیار کیا محسن خان اسی کے دشک میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بیسٹ پلیار رہے چکے ہیں انہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے طرف سے کل 48 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں اور ساتھی 75 ونڈے کرکٹ میچز کھیلے ہیں اور ساتھی یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوج بھی رہ چکے ہیں ان کے ترقی کے دنوں میں انہیں بولیوڈ میں کام کرنے کے لیے آفر بھی آنے لگے تھے جس کے بعد محسن خان نے بولیوڈ فلم انجسٹری میں اپنی انٹری کی تھی ان کو ان کے کریئر کی پہلی فلم ملی تھی سال 1989 کے فلم بٹوارہ اس فلم کے ریڈریکٹر رہے جی پی دتا یہ فلم ایک ملٹی اسٹارار فلم تھی اس فلم میں ان کے ساتھ دھڑمیندر وینوت کھننا، امرش پوری، ڈمپل کباریا، پونم ڈھلو، امریتہ سنگ، شمی کپور، ویجیندر گھاڑگے جیسے ایکٹر تھے اسی طرح محسن خان نے سال 1989 کی فلم گونے گار کون میں بھی کام کیا اس فلم میں یہ مین لیڈ میں تھے اور گونے گار کون ہی ایک ماتروں ان کی ایسی فلم تھی جس میں یہ مین لیڈ میں نظر آئے تھے اس فلم کے بعد انہوں نے سال 1991 کی ایک اور فلم پراتی کار میں کام کیا تھا اور ساتھ ہی 1991 کی ایک اور فلم ساتھی میں اس فلم میں ان کے ساتھ عدیتیا پنچولی تھے یہ فلم کی کہانی دو دوستوں پہ اداری تھی سورج اور اومن جس میں ایک دوست جرم کی کالی دنیا کو اکتیار کر لیتا ہے اور پھر چاہ کر ابھی اس دلدل سے نہیں نکل پاتا اس فلم میں عدیتیا پنچولی اور محسن خان کی جوڑی کو خوب پسند کیا گیا تھا اور عدیتیا پنچولی نے تو اس فلم میں ان کی نبھائے گئے دمدار عبینے سے بہت نام کمائیا تھا اسی طرح محسن خان نے سال 1991 کی فتح سال 1992 کی فلم لات صاحب سال 1994 کی فلم میڈام ایکس اور سال 1994 کی ایک اور فلم لاتی چارج میں کام کیا اور بولیوڈ میں ان کی آخری فلم تھی سال 1997 کی فلم مہان تھا اس فلم کے بعد انہوں نے بولیوڈ فلم انجسٹریز چھوڑ دی اور پھر کسی اور فلم میں یہ نظر نہیں آسکے محسن خان کی شادی سن 1983 میں بولیوڈ کی مشہور ابھی نیتری رینہ روئیس سے ہوئی تھی حالانکہ یہ رشتہ زیادہ دن نہیں چل پایا اور کچھ ہی سالوں میں ان دنوں نے ایک دوسرے سے طلاق لے لیا اس شادی سے انہیں ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے جنت خان لیکن بعد میں یہ نام بدل کر سنم خان رکھ دیا گیا ان کی بیٹی سنم خان اب انہیں تری رینہ روئی کے ساتھ ہی رہتی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گی اور اس سے نیا ضرور کچھ جاننے ملا ہوں گا ایسے ہی اور بولیوڈ کے ایکٹر ایکٹرس کی جانکری پانی کے لیے سبکرائب کریں بولیوڈ کوئٹ اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں میں آپ سے جلدی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند